اہل حق کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لوگ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تب بھی دین اسلام تو تا قیامت رہنے والا مذہب ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے ان اللہ کے پیاروں کی صفات کیا ہوں گی اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں پر وہ نرم ہوں گے اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر سخت ہوں گے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی صفات یہی ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں اگر کوئی غلطی بھی کرے تو وہ معاف کر دیتے ہیں لیکن کافروں پر وہ سخت ہوتے ہیں يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّائِنَ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے دیکھیں حق بات کہنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میری عزت کو اچھا لیں گے کیونکہ جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ملامت کرتے ہیں جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے ہوں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّائِنَ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے حق بات کہیں گے اور اس سے جو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو وہ اس کی پروانہ کریں گے جس طرح آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے اپنے دور میں ہر فتنے کا مقابلہ کیا انگریزوں عیسائیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف ہندووں کے خلاف اسی طرح جو قادیانی تھے ان کے خلاف جو غستاخ صحابہ غستاخ اولیہ غستاخ رسول تھے ان کے خلاف آپ نے کتابیں لکھیں اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جو مسلمان کہلانے والے تھے اور وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے تھے تو ان کے خلاف بھی لکھا آخر عمر تھی اور یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی اور کہتے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی بن جاؤ اور انگریزوں کو باہر نکال دو تو آلہ حضرت امام اہل سنت رسالہ لکھا بستر مرک پر اور آپ نے فرمایا نہ ہندو بھائی ہے نہ عیسائی بھائی ہے قرآن کی روح سے ہر کافر ہمارا دشمن ہے کوئی ہمارا دوست نہیں ہے کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے کسی سے محبت جائز نہیں ہے تو جب آپ نے یہ فتوہ لکھ لیا اور شائع کرنے کے لئے دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیں یہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں جو میلہ شریف بنانے والے ہیں اب آپ یہ فتوہ دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے باقی سب تو ویسی مخالف ہیں تو آپ دنیا میں تنہ رہ جائیں گے تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کیا سب حق کہنا چھوڑ دیں تو احمد رضا بھی حق کہنا چھوڑ دیں پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر بالفرض دنیا میں کوئی حق کہنے والا باقی نہ رہا اور احمد رضا اکیلا رہ گیا پھر بھی وہ کسی کی پرواہ نہ کی کرے گا وہ حق کہتا رہے گا یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ اندیشہ خوف وہ نہ کریں گے یہ صفت جن کی ہیں وہ کون لوگ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حضرت قطادہ نے فرمایا کہ یہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد ان لوگوں سے جہاد کیا جو مرتد ہو گئے تھے اور جو زکاة کا انکار کر رکھے تھے اسی طرح عیاز بن غنم عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا یہ ان کی قوم ہے اسی طرح جو اہل یمن ہیں ان کی تعریفیں بھی بخاری و مسلم میں آئی ہیں اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ لوگ انسار ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی صدرالعفادل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان اقوال میں کچھ منافعات نہیں کیونکہ ان سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اس آیت کے مزداق حضرت صدی کے اکبر اور ان کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے مرتد ہونے والوں سے اور زکاة کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا اسی طرح وہ لوگ ہیں جو عشری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح اس آیت کے مزداق اہل یمن ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور اسی طرح اس آیت کے مزداق انسار ہیں مہاجرین ہیں صحابہ اور بعد کے قیامت تک آنے والے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ غُسَتْ وَالَا عِلْمُ وَالَا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جُو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة دیتے ہیں وَهُمْ رَاکِعُونَ اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں حضرت جعبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پوری یہودی قوم آپ کو سب سے بڑا عالم اور اپنا پیشوہ مانتی تھی یہودیوں کے قبیلے بنو قریزہ اور بنو ندیر آپ کو اپنا امام مانتے تھے لیکن جب آپ ایمان لائے تو پوری یہودی قوم آپ کی مخالف ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم بنو قریزہ اور بنو ندیر نے ہمیں چھوڑ دیا اور انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم سے انہوں نے قطع تعلق ہی کر لی ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے اس کے رسول ہیں اور نیک مومنین ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں اس کے رسول کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں مومنین کے دوست ہونے پر حکم آیت کا تمام مومنین کے لیے عام ہے سب ایک دوسرے کے دوست اور مہم ہیں اس آیت کریمہ میں ہے وہم راکعون اور اللہ کے حضور وہ جھکے ہوئے ہیں ایک تو اس کا یہ معنی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں وہم راکعون اس حال میں کہ وہ خوش و خدو رکھنے والے ہیں اور ایک معنی سے یہ بیان کیا گیا وَيُبْتُونَ الزَّقَاطَ وَهُمْ رَاکِعُونَ وہ زکاة دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ آجزی کرنے والے ہیں یعنی زکاة دیتے ہیں تو غرور کے ساتھ نہیں غریب کو دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں آجزی ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْغَالِبُونَ تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے کتنا پیارا کلام ہے انسان جب دیکھتا ہے کہ پچیاسی فیصد کافر ہیں صرف پندرہ فیصد مومن ہیں اور جو پندرہ فیصد مسلمان مومن کہلاتے ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غستاغ بھی ہیں اولیاء اور صحابہ اکرام کے غستاغ بھی ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں وہ بھی اپنا کو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی نکال دیں تو بہا مشکل تیرہ فیصد یا بارہ فیصد پوری دنیا میں مسلمان بچتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں پچیاسی فیصد یا نوے فیصد کو چھوڑ کر دس فیصد کی طرف چلا جاؤں اور ان سے دوستی کروں تو میرا کیا ہوگا تو اس خیال کا رد فرما دیا گیا فرمایا دوستی اللہ اس کی رسول سے اور مومنوں سے رکھو حق کا ساتھ دو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْغَالِبُونَ تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے تم ہی غالب رہو گے اور مومنین کا گروہ ہی غالب رہے گا اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے صورت المائدہ کا آٹھوں رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن اور منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حصل کرتے ہیں